نمشکار مطروں 19 اکٹوبر کو تمیل فلم لیو کے ساتھ ساتھ کنیڑا فلم گھوست کو بھی ریلیز کیا گیا ایم جی شری نواز دوارہ نردیشت اس فلم میں مکہ بھومی کا میں ہیں شیوراج کمار جہرام اور انوپم کھیر حالانکہ انوپم کھیر فلم میں کبل پانچ منٹ کے لیے ہی دکھتے ہیں پر دکھتے عوش ہیں مطروں اس فلم کے نام سے آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک ہارر فلم ہے نا یہ تو ایک ہائسٹ ایکشن تھریلر فلم ہے ارثات لوٹ یا ڈکیتی کو کندر میں رکھتے ہوئے کیا گیا ایکشن ڈراما مطروں اس فلم کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ اس کے میکرز دکھانا تو بہت کوئی چاہتے ہیں ان کے پاس کہانی بھی اچھی ہے لیکن اسے کیسے جنتا کے سامنے پرستت کیا جائے یہ انہیں پتا ہی نہیں ہے کیونکہ کہانی اچھی ہونے کے بعد بھی یہ فلم ہمیں بالکل بھی پرباوت نہیں کر پاتی اس کا ایکشن ڈائریکشن اور بی جیم سب کچھ پیڑا دائک ہے ہمیں تارچر کرتا ہے ہمارے سامنے گھٹنائے ہوتی چلی جاتی ہیں لیکن ہمیں کوئی انتر نہیں پڑتا نہ تو ہمیں یہ بھاوک کر پاتی ہیں نہ ہی رومانچت فلم کی کہانی کو اتنے گندے ڈھنگ سے پرستت کیا گیا ہے کہ پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ فلم میں کوئی کہانی بھی ہے نہ ہی کوئی character development ہے نہ ہی کسی وشش character کو اُبھارنے کا کوئی پریاست کیا گیا ہے جس کاران ہم کسی سے بھی جڑاؤ نہیں رکھ پاتے یا تمہیں آپ کو تھوڑی سی کہانی بتاؤں تو ایک جیل پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے قیدیوں سہید باقی بڑے بڑے ادھکاریوں کو بندھک بنا لیا گیا ہے اب میڈیا والے انہیں آتنکی کہہ کر سمبودھت کر رہے ہیں لیکن واسطہ میں وہ آتنکی ہیں یا کوئی اور ہیں یہ کسی کو نہیں پتا انہوں نے جیل پر ادھکار کس لیے کیا ہے انہیں کیا چاہیے اور وہ سچ میں آتنکی ہیں یا کوئی اور بس انہی سب باتوں کو درشاتی ہے یہ فلم میں اس کی کہانی کے بارے میں بات تو اور بھی کر سکتا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں بھائے ہے کہ اس کا سسپنس سامنے آ سکتا ہے کیونکہ اس میں اتنے سارے ٹرن اور ٹویسٹ ہیں اتنا زیادہ سسپنس ہے کہ یہ فلم سسپنس ریلر فلموں کی سوچی میں ٹاپ ٹین میں آ سکتی تھی لیکن جس نم نستر کے ساتھ اس سے فلم آیا گیا ہے یہ فلم کیول ایک ٹارچر بن کر رہے گئی ہے نرماتاؤں نے ایک بڑھیا کہانی کا کچرہ کر دیا میتریس کا پارشو سنگیت یعنی بیکگراؤن میوزک اتنا بہنکر ہے یعنی آپ اچھے بھلے گھر سے گئے ہیں فلم دیکھنے کے لئے تو واپس آتے سمیں کہیں نہ کہیں آپ کو پین فیل ہوگا آپ کے کان دکھنے لگیں گے بینہ کسی آوشکتہ کے ایک لاؤڈ میوزک بار بار بجا دیا جاتا ہے کئی بار تو فلم کے پاتر آپس میں بات کر رہے ہیں وہ تک ہمیں ستنائی نہیں دیتا اس میوزک کے قارن یہاں پر میکرز کو لگا کہ اگر انہیں کسی کو ڈاؤن دکھانا ہے یا بہت بڑا مافیا دکھانا ہے تو زور زور سے کان سے کھون نکال دینے والا بی جی ام لگا دو اور ہو گیا کام میترو فلم کے انت میں ایک بڑے سسپنس سے پردہ ہٹتا ہے جسے دیکھ کر کسی کو بھی تھوڑا سا تو چوکنا ہی چاہیے تھا پر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کوئی نہیں چوکتا نہ ہی ہمیں کچھ بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کچھ الگ دیکھ لیا کیونکہ انہوں نے کہانی کو اتنے عجیب ڈھنگ سے پرستت کیا ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا سسپنس ہے یہ من جاننا ہی نہیں چاہتا ہے من تو بس یہی کہتا ہے کہ جلدی سے جلدی یہ سماپت ہو آپ اور سہن نہیں کیا جا سکتا یادی آپ کو ریویو نہ دینا ہوتا تو میں فیلم بیچ میں ہی چھوڑ دیتا لیکن یہاں پر میں پھر سے کہوں گا کہ کہانی یہ اس کی اچھی تھی لیکن اسے دکھانے کا جو یہ طریقہ تھا وہ ایک دم گھڑیا نم نستریہ تھا اچھے پروڈیکشن ویلیو کے ساتھ اچھے ڈائریکشن میں یادی یہ فیلم بنتی تو پکا ایک الگ پرابہ چھوڑتی میترو فیلم کے انت میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کو دوسرا بھاگ بھی آنے والا ہے کیونکہ ایک نئی کہانی کا آرم ہو جاتا ہے اس کی سماپتی پر اب دیکھنا ہوگا کہ اس کا جو دوسرا بھاگ آئے گا وہ بھی اسی طرح کا ٹورچر ہوگا یا پھر اس میں کچھ صدھار کیا جائے گا اس بار جنتہ کی باتیں سن کر سمبھوتہ اس میں کچھ صدھار کرنے کا پریاس کریں ہیں لوگ جہاں تک اس فیلم کو ریٹنگ دینے کی بات ہے تو میں اسے دس میں سے تین ستارے دوں گا میں تو آپ سے بلکل نہیں کہوں گا کہ یہ فیلم آپ دیکھو جا کر باقی یدی آپ دیکھ لیتے ہو یا دیکھ چکے ہو تو اپنا آنوبھاو آپ نیچے کمنٹ شیشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد جائے سی آرام جائے ما بھارتی